میں آپ کو حدیہ دے رہا ہوں اور نیت یہ ہے کہ آپ بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دیں اس نیت سے میں دیتا ہوں اس خیال سے میں دیتا ہوں اس جذبے سے میں دیتا ہوں کہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور تاکہ بدلے میں آپ مجھے اور زیادہ دیں شریعت نے اس مزاج کو سخت نہ پسند کیا حدیہ دے رہے ہو بس ایک ہی جذبہ کہ سامنے والے سے محبت کا ثبوت دینا ہے سامنے والے سے کچھ نہیں چاہیے دل کی محبت چاہیے اس کا خلوص چاہیے اس کی اپنائیت چاہیے اس کی نزدیکی چاہیے اس کی قربت چاہیے بس رشتہ داری نب جائے بس تعلقات قائم ہو جائیں بس اس سے بڑھ کر کوئی اور امید نہیں رکھنی چاہیے میں یہ نیت رکھ کے دوں کہ آپ مجھے اور زیادہ دیں تو شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے سورہ روم میں اس کو ربا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا يربوا عند اللہ وما آتیتم من زکاة توریدون وجہ اللہ فولائکہم المضائبون کہ جو بھی سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑوتری ہو وہ اللہ کے پاس بڑھتا نہیں ہے یہاں ربا جو کہا گیا ہے نا یہ مکی صورت ہے اور مکے میں آپ معلوم ہے کہ ربا ابھی حرام نہیں ہوا تھا اس لئے مفسرین کہتے ہیں یہاں ربا کی تفسیر الگ ہے اور ربا کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ گفٹ ہے وہ تحفہ ہے وہ حدیہ ہے جو دینے والا اس نیت سے دیتا ہے کہ سامنے والا مجھے اور بڑھ کے دے شریعت نے اس کو ربا کے مضموم لفظ سے تعبیر کیا کہا کہ یہ رویہ اچھا نہیں ہے اور اس نیت سے حدیہ دینا یہ اچھی عادت اور اچھی صفت نہیں ہے اور نیت سے أننے والا مجھے دینا